گوڈ مارننگ فرینڈز صبح بخیر السلام علیکم ایوریون اٹھ جاؤ ماموس صبح ہو گئی ہے فائنلی دوستو بھی ناشتہ آ چک ہے یہ ہے انڈا اور ساتھ پراتھیں اور ساتھ ہے لسی تو ناشتہ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ بتاتا ہوں کہ کیا سین ہوا ہے میرے ساتھ دوستو میں اٹھ چکا ہوں ٹھیک ہے تیاری شیری کر لیا پہلے میں نے واسکٹ والا سین آپ کو دکھاتا ہوں یہ تھوڑا سین دیکھئے گا تو یہ سین تھا یہ میں پہنا ہے لیکن میں نے کٹ کر دیا صحیح نہیں لگا ہے مجھے کیونکہ گرمی بہت تھی تو میں نے اتار دیا ہے تو بھائی جان ابھی جانے والے ہیں ریاست کی طرف اس نے لینے آج موڈل پیپرز اور مجھے بھی بہت زیادہ کام ہے آج شیٹی میں اہم اہم کام ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا دل کر رہا ہے میرا اندر سے دل کر رہا ہے تو انشاءاللہ آج جا کے آپ کو وہ سارے کام دکھائیں گے کہ کیا کرنے والے آج ہے منگل اکتیس مائی اور کالیج کا لاسٹ دن ہے آج میرے خیال سے چھٹیاں آج ہو جانی ہے تو بچے بھی آج لاسٹ دن منا رہے ہیں تو ہم بھی جائیں گے کالیج تو چل دیں دوستو ابھی پٹرال ڈلوانا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ویلکم ٹو آ نیو ویلوگ گائز سو لیٹس کو دوستو میں اٹھ چکا ہوں تیاری فل ہو چکی ہے گر کے باہر کھڑے ہیں اس وقت ہم میں نے ایک سو رپے کا بہت بڑا خزانے سے رپےہ کھرچ کر کے پٹرال اس گڑی فراری میں ہم نے ڈلوایا اب ریاست صاحب پٹرال پم سے باقی کا پٹرال ڈلوائیں گے انشاءاللہ تعالی اور باقی رہی بات ابھی ہم سٹی جانے لگے ہیں بہت عرصے بعد ایکسائٹیڈ ہیں کافی ایکسائٹیڈ ہیں بہت کام تھے جو دورے پڑے تھے پھر بتانی کاف چکر لگے گا لیکن اب ہم جانے والے ہیں ریاست is here now بدماشوں والا ارمال گلے میں ڈالا ہوا ہے ریاست بھائی یہ میں نہیں کھانا چاہتا ہی آپ کو ہی بتانی اس میں کیا ڈال سکتے ہو آپ میرے کلاف تو ابھی بائیک چلانے لگے ہیں ریاست تو انشاءاللہ تعالی ہمارا سفر آج کا سٹارٹ ہونے لگے اگر آپ کو یہ پٹہ باندھنا سیکھنا ہو تو ریاست صاحب سے سیکھ سکتے ہیں کنیاب ایٹس نوٹ ڈیفکٹ ویسی فائنلی دوستو ریاست بھائی نے آخر کار سور بھائی کا پیٹرول ادھر سے دلوا دیا ہے فائنلی دوستو ہم پہنچ چکے ہیں سائی وال اور جہاں پہ جانا لائبریری وہاں سے ہم نے جو انا بکس وغیرہ پڑھنے کا آپ کے بھائی موگیمبو کو آپ کو پتا ہے کہ بہت شوق ہے تو وہ کارڈ بنوانے کا جو پروسیس ہے وہ پتا کرنے آیا ہے میں اور ریاست بھائی خملے پارکنگ میں وہ کھڑی کر دی ہے ہماری فراری ہے تو ابھی ہم جانے لگے اندر انشاءاللہ تعالی تو جناہ لائبریری سے پتا کرتے ہیں کہ جو لائبریری کارڈ ہے اس کا کیا پروسیس ہے لہن لی دوستو یہ ہے ہمیں ملا فارم تیس روپے کا ابھی ہم جا رہے ہیں گورنمنٹ کالیج وہاں سے ٹیسٹڈ وغیرہ کروانا ہے اور بے فارم کی ایک فوٹو کاپی اور دو پاسپورٹ سائز پیکس اور تین سو روپے زمانت وہ انہوں نے کہا دینا ہے پڑی گیا اور بے فارم تو میرا گھر پڑا ہوئے تو انشاءاللہ تعالی کل یا پرسو جب آؤں گا تو یہ فارم جبا کرواؤں گا اور بکس لے پارکنگ میں ہم نے بائیک پار کر دی اور کالیج الحمدللہ ہم انٹر ہو چکے ہیں فارم فیل کروانے کے لیے اور پوچھنے کے لیے چھٹیاں ہوئی ہیں یا نہیں پانیلی دوست ہو رہی ہے ستن وی ہم کر رہے ہیں ادھر سے کنگی سٹ ہو گیا فرینڈز اس وقت ہم بیٹھے ہیں سیمینر حال کے سامنے جو پارک ہے وہاں پہ یہ کچھ دوست ہیں ادھر بس لفنٹری لفنٹری کرنے آتے ہیں لوپری کرنے آتے ہیں یہ دیکھو بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے گیارہ بجے سے سر نے ٹائم دیا گیارہ بجے تک ادھر بیٹھے ہیں یہ فارم ان سے فیل کروانا گیارہ بجے وہ ادھر سیمینر حال میں لیکچر دے رہے ہیں اسٹری کے ٹیچر بس انہی کا انتظار ہے دوستو یہ کچھ اور لفنٹر لفری کرنے آ رہے ہیں اس وقت دوستو ہم پہنچ چکے ہیں سر رفتت کے پاس اور یہ سر ان کا تعلقہ رئیس صاحب رئیس صاحب اور سر آپ کا نام مجیل وصیم مجیل وصیم یہ ٹیچر کلریک ہیں ادھر تو ان کے پاس ہم آفیس میں بیٹھے ہیں اور ان کو بھی ہم کچھ امریش پری کا ڈائلوگ سنانے والے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارا بہت بڑا کام کیا ہے یہ جو لائبریری کا فارم تھا سر رئیس صاحب نے اپنے ہاتھوں سے فل کر کے دیا ہے ہاں تو دوستو سائن کروا لی ہیں اب ہم نکل رہے ہیں کولی سے چابیہ ہی مرسگل دی ترکل کولی سے نکلنے لگے ہیں دوستو پارکنگ میں کھڑے ہیں دوستو میں اور ریاست بھائی اس وقت بیٹھے ہیں راشد بھائی ہیں ہمارے ان کی کپڑے کی شاپ ہے تو ان کی شاپ میں بیٹھے ہیں وہ آئے نہیں ہیں ان کا چھوٹا بھائی بیٹھا ہوا ہے یہاں سے میں نے ایک سوٹ سلائی کے لیے دیا تھا تو وہ لینے آیا تھا لیکن وہ ابھی آئے نہیں ہے دیکھتے ہیں شاید ایسا ہی جانا پڑے پھر ہے نیکس ٹائم جب آنا ہے تو انشاءاللہ تلہ وہ سوٹ اٹھا لیں گے ہاں تو ریاست بھائی بکس کی طرح ہے ہاں وہ دیکھیں ہم نے لیا ہے ذرا پکڑانا بھائی سامنے دکھانی ہے مجھے یہ دیکھیں تین اے پلس ملے ہیں دو اسلامیت لازمی اور ایک فیزیکل ایجوکیشن کا باقی رہ گیا ہیں ریاست بھائی کے چار اور انہوں نے لینے ہیں جو اے پلس وہ ابھی نہیں ملے ہیں پورے سائیوال میں مارکیٹوں میں نہیں اویلیبل ہیں لیکن دو تین دن تک وہ کہہ رہے ہیں اویلیبل ہو جائیں گے تو پھر وہ ریاست بھائی کی پریشانی دور ہو جائے گی پھر بچہ آرام سے پڑ سکے گا اور انشاءاللہ تلاللہ انہیں اچھے نمروں سے پاس کرے اتنی گرمی پارڈی ہے نا دوستو بیٹھا نہیں جا رہا ابھی در قابل قبول نہیں ہے لائٹ نہیں ہے لوڈ شیٹنگ ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے پاکستان میں کچھ نہیں ہو رہا ہے تو ابھی ہم جانے لگیں اپنے کرش اپنے لب جوس پینے کی بہت مجھے نا آج تو میں دو جوس کے ڈبے پی جاؤں گا کیوں رہاست بھائی دو جوس پینے آج میں نے تو ابھی ہم جانے لگیں دوستو واپسی دوستو اس وقت ہم بیٹھے ہیں ناو ایل والی پول وہاں پہ ایک لوکل ہوتل ہے وہاں سے ہم لوکل والا لوکل والا کھانا کھانے لگے ہیں دال چنہ کے ساتھ ہے جی روٹیاں بھوک لگ رہی ہی ریاست بھائی کی تو میں نے کہا چلو آپ پہ در سے نہ کھانا کھلاتے ہیں تو ابھی انشاءاللہ کھانا آچکا ہے موز سے پانی آرہا ریاست بھائی نے ماشاءاللہ شروع بھی کر دیا ہے کھانا کھا کے اس کے بعد گنے کا جو جوس ہے ہمارا انتظار کر رہے ہیں فیورٹ پرین ہر بھی لوگ میں جیسا کہ ہم پیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ آج بھی ہم مسٹ نہیں کریں گے ریاست بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت لگے موئے ماشاءاللہ پہلی برکیوں انہوں نے موہ میں ڈال دیا ہے تو کھانا کھا کے بات کرتے ہیں موسیقا موسیقا جیلو بھائی جان دس تیرا نای نای پچاس تیرا نای دس مکڑ دس تیرا موسیقا موسیقا بھائی جان بڑا نوٹی شکیا ہو رہا شکیا ہو رہا موسیقا 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 فائنلی دوستو ہم آ چکے ہیں اس وقت شزاد بھائی شزاد مغل کی شاپ پہ کیا شاپ کا نام ہے بھائی جان ضرب دائیے گا ہمارے ناظرین کو شزاد سنگھار ہاؤس ہے نا سنگھار ہاؤس ہر طرح کی سنگھار وغیرہ ملتا ہے آپ لے سکتے ہیں ٹشری موڈ پر ان کی شاپ ہے تو دوستو فائنلی ریاست بھائی نے بہت بڑی غلطی کی راستے میں انہوں نے پچاس ربائے مجھ سے چیننے کی کوشش میں پچاس ربائی پھار دی ہیں وہ اب ہی در سے ٹیپ لگا کے اب اس کو صحیح کریں گے اور دوسرے نمبر پر جو ہم نے کھانا کہا ماشاءاللہ بہت ہی مزہدار لذیذ تھا اگر آپ کو کھانا ہو تو نوائل والی وہ ہوتل اٹرائے کر سکتے ہیں ذائقہ اچھا تھا تو ابھی ہم جانے لگے آگے جوس ہمارا بے سبری سے انتظار کر رہا ہے یہ آپ کا نام گیا بھائی جان ماشاءاللہ ندیم عباس بہت ہی بڑے ناظ کواں ہیں ہمارے ایریے ساہی وال کے یہ بھی امار ساتھ آج کھڑے ہوں ہیں اور ان کے ساتھ جناب مشہور و مروف ان کو تو آپ جانتے ہوں گے شہزاد خانگوگل نقابت کا بہت بڑا نام تو ابھی انشاءاللہ اگلی منزل کے جانے چلدیس وقت شہزاد پاکستانی کرنسی کے پچاس رپے نوٹ کا جو ہے نا ٹیم تھی سرمایہ جوڑتے ہوئے دیکھتے ہیں آج یہ جوڑ میں کام جب ہوتے ہیں اور یہ پچاس رپے چلنے کے کام جب ہوتے ہیں یا نہیں کہہ دیا جب نا موڑا نا دا جانے ساہر موسیقی فائنلی دوستو میرا جو کرش میرا لاب ہے گنے کا رس گرمیوں کا سب سے بہترین کودرتی توفہ یہ پیچھے جو ہیلی کپٹر کودرتی اس کی وجہ سے چپ ہو گیا تھا تو ابھی ہم گنے کا رس بے سبری سے بس انتظار تھا جس کا وہ پورا ہو گیا ہمارا خواب تو پی لیں پہلے لائے گئی لائے گئی مولیا لائے گئی مولیا آج سا گنے رس سے جنا اتنی چس نہیں رہی ٹیسٹی یمی پینا چاہے تو پی سکتے ہیں روکاوٹ نہیں ہے یہ ہے بھائی جان اس گنے کے رس جو ریڑی کے مالک ستر پیہ کا ادھر سے پھر ہم نے پیٹرول ڈلوایا بہت پیٹرول پیری ہے فرانڈز الحمدللہ ریاست بھائی کے گھر پہنچ چکے ہیں اس وقت اور ابھی گھڑی جو چشمے وغیرہ وہ سارا سماع ادھر رکھ کے ہم جانے والے ہیں ٹیوب بل پہ اتنی گرمی میں آئے ہیں سیٹی سے رہا نہیں جا رہا اگر نہ آیا نہ تو مزا نہیں آئے گا تو ابھی ہم جانے والے ہیں ٹیوب بل پہ ریاست کبے چینج کرنے گئے ہیں دوستو ہم پہنچ چکے ہیں ٹیوب بل پہ وہ دیکھیں لڑکے انجوائے کر رہے ہیں ریاست بھائی بیچ میں کود چکے اور میری باری آپ کودنے کی تو ابھی آپ کا بھائی اپنا مگیمبو تارا بھائی مگیمبو لیکن جن کا بھائی نہیں ہوں ان کے لیے نہیں ہوں بس صرف سپیشل لوگوں کے لیے بھائی ہوں تو تارا بھائی مگیمبو بھی آپ کودنے لگ گیا ٹیوب بل میں موسیقی نہا کے ریاست اور مجھے دل کو سکون مل گیا ہے دل گارڈن گارڈن ہو گیا اگر آپ کو بھی نہانا ہے تو آ کے ٹیوب بل پر نہائیں اور آپ بھی اپنا دل گارڈن گارڈن کر لیں بھائی ریاست کو چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے فائنلی دوستو ریاست بھائی کو اس کے گھر اب اتار دیا ہے کافی ٹائم ہو گیا ڈیڑھ بچ گیا ہے ابھی میں اپنا جو بکس ہیں اور کوئی سمان وغیرہ تھوڑا بہت وہ اٹھا کے اپنے گھر جانے لگوں ریشٹ کروں گا کھانا کھاؤں گا تو انشاءاللہ سیکنڈ ٹائم ملتے ہیں سوپنا دوستو ابھی ہم اٹھ چکے ہیں تقریباً پانچ بجنے والے ہیں لائٹ چلی گیا ہے پاکستان میں سپیشلی یہ تین چار منت ہو گیا ہے ہر ایک گھنٹے بعد لائٹ آتی ہے جاتی ہے آتی ہے جاتی ہے نیو ڈراما لگایا ہوا اللہ انہیں حکمرانوں کو ادایت دے کہ پاکستانی وہاں تڑپ رہی ہے گرمیوں میں اور یہ لائٹ نہ بیجیں آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کی طرف بھی یہ لائٹ والا سسٹم ہے آنے جانے کا باقی ابھی ہم دوستوں کے باہر بیٹھے ہیں باہر تو تھوڑی دیر بعد حویلی پہ جانا ہے دوستو میں اپنے دیرے پہ آ چکا ہوں اور الحمدللہ اللہ کے فضل کرم کے ساتھ ابھی میں نمازِ اثر ادا کرنے لگا ہوں کیونکہ الحمدللہ آپ کے بھائی مگیمبو نے نماز پڑھ لی ہے نماز ادا کر لی ہے اللہ کے فضل کرم کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب کی جو نیک خواہشات ہیں وہ پوری کرے اور سب کو اپنے زندگی میں اپنے والدین کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرمائے جزاک اللہ یہ جو سٹینڈ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے لیا تھا آج سے تقریبا تین چار مہینے پہلے پانچ ہزار رپے کا یہ ملا تھا چائنہ سے یہ آیا سپیشلی اور یہ دراز ڈاٹ پی کے سمگوایا تھا اگر آپ کو بھی چاہیے کوئی تو مگوا سکتے ہیں یہ چین بھی دراز ڈاٹ پی کے میں نے آن لائن بک کروائی تھی تو دوسرے نمبر پر دوستو ابھی میں بیٹھنے لگا ہوں چالیس منٹ لائیو سنیک ویڈیو زندگی میں کبھی انسان کو آڈ ورک بھی کر لینا چاہیے ہر وقت بھی نہیں کہ بندہ بیٹھ رہے ابھی میں چارہ لے کے جا رہا ہوں اپنے جانواروں کے لیے یہ دیکھیں دوستو کافی عرصے بعد آپ کا بھائی مگم بھکام کرنے پہ کرنے لگ گیا ہے تو ابھی یہ چارہ لے کے جا رہا ہوں سو بینہ دیری کے چلتے ہیں اینڈز اس وقت جو چھے بجے کا سین ہوتا ہے ادھر بیٹھنے کا آئے ہائے مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے سریسلی آپ بھی کبھی ٹرائے کر سکتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے تباکو تباکو نوشی سے دور ہیں یہ ہے لیکن ہم کاشت کر رہے ہیں اس کی دوستو آج کا بھی ویلوگ ہمارا تھا یہیں تک کیسا لگا ضرور کومنٹ باکس میں اپنی روائے کا اظہار کیجئے گا علی اسمان مگیمبو کے ویلوگ آپ کو روز مارا ڈیلی ویلوگ کیسے لگ رہے ہیں انشاءاللہ ایسے ہی ڈیلی ویلوگ آپ کے لئے بناتے رہیں گے تو ابھی شام کا وقت بیٹری لو ہے چارجنگ کریں گے جا کے ابھی میں اپنے حویلی سے نکل لیکن کیا کر سکتے ہیں ویلوگ ایڈٹ بھی کرنا ہے اور صبح اپلوڈ بھی کرنا ہے تو انشاءاللہ ایک نئے ویلوگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تو فراری ہماری آ چکی ہے تو اب انتظار کے گھڑیاں ختم اپنا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان